جی بلکل یہاں پر سوات اور ملکن ڈیویجن کے مختلف مقامات پر کشمیریوں سے اجزہاری اگزہتی کے لیے احتجاجی مظاہر جاری ہے یہاں ہمارے ساتھ جانزیب کالج کے سٹورنٹس موجود ہیں پروفیسر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ احتجاجی مظاہرہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے اور یہ بتائے کہ کیا مقصد ہے آپ لوگوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ادنان اسماعیل ہے اور جانزیب کالج کے کریکٹر بیلنگ سوسائیڈی کا میں صدر ہوں آج آپ جو یہ مجمع دیکھ رہے ہیں یہ ایک خاص مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہے تری سیونٹی ایک کو چڑھا گیا ہے انڈیا میں تو یہ ایک متنازعہ علاقہ ہے اور یہ کسی باپ کا نہیں ہے جو کہ وہ لوگ ریووک کریں گے اس پر ہمارا بھی حق ہے ان کا بھی توڑا سا ہے لیکن انہوں نے جو غیر آئینی کام کیا ہوا ہے یہ بلکل آئین کے خلاف ہے ہمارے آئین کے خلاف ہے ان کے آئین کے خلاف ہے بلکل ٹھیک ہے میں توڑا سا واضح کر دوں کہ یہاں پر جتنے بھی سٹوڈنٹ سے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اقوائے مقتحدہ کے قراردادوں کے مطابق کشمیر کا پیسلہ ہونا چاہیے نہ کہ وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے کشمیروں کے ساتھ جو زیادتی اور ان کے ساتھ یہ جہتی کیلئے یہاں پر اسے جا جا رہے ہیں آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے سرا اور مقصد کیا ہے اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ایسٹرا سیٹی جہاں پر ہو رہے ہیں کلسٹر بام گر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں سب کچھ مر رہے ہیں تو اس کے خلاف ہم نے ریجسٹر کرنے کے لئے یہ واقع آرینج کیا ہے اور میں اپنے کلسٹر کالیج کو بھی کہا ہے کہ وہ ہر جگہ پر جتنے بھی ہے سواد میں اسی طرح کے وہ آرینج کر لیں تاکہ ریجسٹر کر سکے ہم اس سب کچھ کو تاکہ صرف ملک کو بلکہ ساری دنیا کو بتا چل سکے اسی لئے ہم نے اسے گرمی میں سارے بچوں کی در بلائے ہیں میں توڑا سا واضح کر دوں کہ ملکن ڈیویجن کے مختلف ازلاع اور مختلف مقامات پر احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے بڑی تعداد میں سٹوڈنٹ نکل آئے ہوئے سیول سساٹی کے لوگ بھی نکل آئے ہوئے ظلی انتظام یا مختلف مقامات پر احتجاج کر رہے ہیں تو بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس کا یہ مطالبہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے